بسم اللہ الرحمن الرحیم عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام پاکستانیوں ہمارے گزشتہ تمام پروریاموں کا موقف درست ثابت ہو گیا ہے کہ نماز شریف، عمران خان، زرداری، شہباز شریف، عاصف زرداری، بلاول یہ سب لوگ ایک ہیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ہمیں بعض دوست یہ کہتے تھے کہ عمران خان ان سے مختلف ہے کچھ یہ کہتے تھے نماز شریف کو کم تنقید کا نشانہ بنائیں آئیے آج ہم اس بحث کی طرف چلتے ہیں جو اس وقت ملک بھر میں جا رہی ہے اور وہ ہے ٹرانس جنڈر کا قانون ٹرانس جنڈر کا قانون جس کو سادہ زبان میں ہم جنس پرستی کہا جا رہا ہے سینٹ سے پاس ہو گیا ہے آپ کو معلوم ہے اس قانون کی تحریک کس نے چلائی اس قانون کی تحریک سید نوید کمر پیپلز پارٹی ڈاکٹر شیری مزاری تحریک انصاف اور آیاز صادق نون لیگ نے ملک چلائی کسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کا راستہ نہیں کھولا جائے گا تمام نے انٹر نیشنل پلیئرز کی غلامی کرتے ہوئے قانون پاس کرا دیا دو تین سینٹرز ہیں جنہوں نے سٹینڈ لے لیا ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے جررت ایمانی کا مظاہرہ کیا ہے اب ضرورت کس جررت کیا ہے پاکستان کی بیس کروڑ عوام کی جررت کیا ہے کہ وہ باہر آئے چلیں بائیس کروڑ کہہ لیتے ہیں ہم کہ وہ باہر آئے اور کہے اور پکڑے ان کے گریبانوں کو جن لوگوں نے جن لیڈروں نے جن پارلیمنٹریانز نے اس قانون کو پاس کیا ہے اس قانون کو دو ہزار پندرہ میں امریکہ نے زمبابوے میں بھی لانچ کیا تھا لیکن زمبابوے کا عیسائی صدر روبرٹ ڈٹ گیا اس نے کہا عیسائی مذہب میں ہم جنس پرستی کی گنجائش نہیں ہیں تو امریکہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے جب امریکہ کا صدر میدان میں آ گیا کہ ہم جنس پرستوں کی حمایت کی جائے تو بارک اوبامہ کو زمبابوے کے صدر نے کیا کہا کہ آؤ اور میرے ساتھ نکاح کر لو میری بیوی بن جاؤ تو پاکستان میں یہ قانون پاس ہو رہا ہے تو عام سے میرا سوال ہے کیا نواز شریف امران خان سے نکاح کرے گا یا اس کو بطور بیوی ٹریٹ کرے گا کیا آصف زرداری شہباز شریف کو بطور بیوی ٹریٹ کرے گا اس طرح آپ پھیلتے جائیے تمام سیاستدانوں پر اور ہر سیاستدانوں سے پوچھیں کہ کیا وہ اس قانون کے تحت ریلیشنشپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو کھل کے آ جائیں پاکستانی قوم کے سامنے چھپکے کیوں آ رہے ہیں یہ قانون کہاں سے آیا سب سے اہم نکتہ غور طلب یہ ہے جب رابرٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ عیسائیت میں اس کی اجازت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائی مذہب بھی ہم جنس پرستی کا مخالف ہے اسلام میں تو ویسی بہت سی چیزیں منائے بدکرداری والی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پلان ازرائیل کا ہے اور ازرائیل اپنی بالا دستی مختلف شکلوں میں قائم کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا ٹارگٹ دجالی حکومتیں ہیں اور دجالی معاشرہ ہے تو دجالی معاشرہ کیسے آئے گا اسی طرح آئے گا اب آپ بتائیے کہ عمران میں نواز میں شہباز میں زرداری میں کیا فرق ہے شکلوں کا فرق ہے تقریروں کا فرق ہے لچے دار گفتگو کا فرق ہے جب اس قسم کا قانون وہ پاس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی فرق نہیں ہے سب بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے مسلمان ایمان چھوڑ دیں اور گمراہی کی طرف چلے جائیں اس گمراہی کا راستہ اب عوام کو روک رہا ہے اور عوام کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا عوام کی طاقت ہی ایسی طاقت ہے کہ جو میدان میں آئے گی تو پاکستان اسلامی جمہوریہ رہ پائے گا ورنہ بڑا نقصان ہونا ہے آپ تصور کریں کہ رب نے ایک فیصلہ کیا ہے قرآن کا فیصلہ ہے نا قانون وراثت قانون وراثت میں یہ لکھا گیا ہے لڑکی کا وراثت میں اتنا حصہ اور لڑکے کا اتنا حصہ آپ کی پارلیمنٹ نے جو ایکٹ پاس کر دیا ہے وہ کیا ہے کہ کوئی لڑکی نادرہ کے دفتر میں جا کے کہے میری کیفیت مردانہ ہے تو نادرہ پابند ہے اس کو مرد ڈیکلئر کرنے کا سو شناختی کارڈ مرد مل گیا اب آپ بتائیے وراثت کا کیا انجام ہوگا گھر گھر لڑائی ہوگی گھر گھر قتل عام ہوگا اور سب سے بڑی بات رب کو چیلنج کر رہی ہے یہ تو رب کا فیصلہ ہے نا تو جب رب کے فیصلے کو چیلنج کریں گے پھر کیا ہوگا پھر وہی ہوگا جو قومِ لوت کے ساتھ ہوا تھا قومِ لوت جب باز نہیں آئی تو اللہ نے پھر فیصلہ سنا دیا اور دو لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیج دیا یو لوت علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا تحفظ نہیں کر سکتا یہ پوری قوم تمہارے پیچھے پڑ گئی ہے تو انہوں نے کہا آپ اپنے خاندان کے ساتھ نکل جائیے ہم رب کے فرشتے ہیں اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس قوم کو عذاب میں مبتلہ کیا جائے گا پھر تاریخ بتا رہی ہے کہ اس بستی کو اس شہر کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا جو بچ گئے ان کے ناموں سے آسمان سے پتھر برسنے شروع ہو گیا اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیا تو کیا پاکستانی جو اس کی حمایت کر رہے ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے نام کے پتھر برسے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے تو جو لوگ خاموش ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ شریک جرم ہو جنگے انہیں بولنا ہوگا انہیں روکنا ہوگا اور ان سب کو مسترد کرنا ہوگا کہ تمہارا حق نہیں ہے کہ پاکستان میں سیاست کر سکیں تم تو اسلام کے خلاف چل پڑے ہو تم تو قرآن کے خلاف چل پڑے ہو تم تو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو چیلنج کر رہے ہو تو پھر ہم تباہی میں اس کے حصدار نہیں بنیں گے ہم ایمان کی بات کریں گے ہم سچائی کی بات کریں گے اور پاکستان کا دفعہ بھی کریں گے آپ سوچئے ایک اور رخ سے میں حرص کر دیتا ہوں کہ یہ بیماری آپ کی فوج میں چلی گئی تو پھر فوج کا انجام کیا ہوگا کیا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والی فوج اس قابل رہ جائے گی کہ وہ جہاد کر سکے وہ کسی محاس پہ لڑ سکے آپ تصور کریں اگر یہ بیماری عدلیہ میں چلی گئی تو پتہ یہ چلے گا ایک جج دوسرے جج کی بیوی ہے ایک خاتون جج دوسری خاتون جج کی بیوی ہے انجام کیا ہوگا تباہی بیروکریسی میں یہ بیماری آگئی تو وہاں بھی یہی کچھ منظر ہوگا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا آؤ معاشرے کو بچا لیں آؤ پاکستان کو بچا لیں پاکستان کے وقار کو بچا لیں اگر آپ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا یا ایمان کی سب سے کمزور حالت میں چلے گئے کہ خاموش رہ کے کہیں دل میں برا سمجھ لیا تو آپ یاد رکھئے آپ کا انجام برا ہوگا کیونکہ روکنے کا ٹائم آ گیا ہے باہر نکلنے کا ٹائم آ گیا ہے کہ باہر نکلیں اور باہر نکل کے اس نظام بد کو مسترد کر دیں اور اس نظام بد کے کھلاڑیوں کو مسترد کر دیں آپ کے سامنے مثال ہے سینٹ کے فیصلے کی تمام جماعتیں وہاں موجود ہیں ان کا ریکارڈ وہاں موجود ہے آپ اس ریکارڈ کو اٹھا لیں اور اس کو دیکھ لیجئے اس کا انجام دیکھ لیجئے تو اس لیے وقت کا تقاضی ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہم ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یہ عالمی سازش ہیں پاکستان کے خلاف کہ لوگوں کو اس راستے پر ڈال دو جس راستے پر تباہی اور بربادی ہو جائے ہمیں اس سے بچنا ہے آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی